مارے محترم دوستو بذرگو جس عمل کو عبادت نہ بنایا جاوے وہ رسم بن جاتی ہے عبادت میں اور رسم میں یہی فرق ہے رسومات اور تحوار غیروں کے لئے ہیں اور عبادت اور قربانی یہ مسلمانوں کے لئے ہیں لیکن جہالت اور عبادت پر احتساب نہ ہونے کی وجہ سے مسلمان کے عبادت کے مواقع وہ غیروں کی طرح تحوار بن گئے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عجین مسلمانوں کا تحوار ہے اگر یہ غیر مسلم سمجھیں تو ٹھیک ہے انہیں کیا معلوم عبادت کیا ہوتی ہے لیکن مسلمان عجین کو تحوار سمجھیں مسلمان عجین کو تحوار سمجھیں کہ غیر مسلم اسلام سے پہلے وہ خوشیاں منایا کرتے تھے اس کا دن متعین تھا آپ نے پوشا صحابہ دیئے کیا کہ اے رسول اللہ ہم زمانے جہلیت میں اس دن خوشیاں منا دے دے میں کہ نہیں اللہ نے تمہیں اس سے بہتر اس کے بدلے میں دو دن آتا فرمائے ایک حد کا دن حد الفطر اور حد الابحہ تو راتیں دن کے تابع ہیں جو دن عبادت کا ہے وہ رات ہی عبادت کی ہے لوگ تو راتیں بازاروں میں گزارتے ہیں دن کی راتیں بازاروں میں بجائے انفاق کے اسراف میں بجائے انفاق کے اسراف میں اور عجیب بات ہے کہ لوگ عیدین میں کپڑوں پر خط کرتے ہیں وہ کمپر نہیں خط کرتے ہیں خواہش پر خط کرتے ہیں وہ کمپر خط نہیں کرتے ہیں حالانکہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب وہ مال ہے جو قربانی کے جانب پر خط کیا جائے حدیث میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ محبوب اللہ کو کوئی مال نہیں سب سے زیادہ مال وہ ہے وہ خط کیا جائے کہیں پر قربانی پر میرا بزرگو دوستو عزیزوں دین امت میں سے نکل جکا ہے اب قربانی کا تصور صرف بکرا اور دعوت کا تصور صرف کھانا دعوت ہو رہی ہے تو کھانا ہو رہا ہے عقبانی قربانی بکرا حالانکہ ہم تو بکرا خریج کے زبا کرتے ہیں عبران شاہ نے بیٹے کو پال کر زبا کیا ہے ہم تو بکرا خریج کا زبا کر دیتے ہیں اور جہاں عبران شاہ نے بیٹے کو بکرا نہیں بکرا نہیں پالا تھا بلکہ بیٹے پالا تھا اس کو پال کر اس کو زبا کیا تو اللہ نے اس کے بدلے میں بکرا دیا تھے نہیں یہ دیئے دنبا زبا کرو جس نے دنیا میں بچے پیدا ہوتے ہیں اور بعد ایک گھنے سے پہلے مر جاتے ہیں سب کے سب ہی براہی میں اسلام کے پاس ہیں چاہے وہ یہودی کے گھریں پیدا ہو چاہے نسرانی کے گھریں پیدا ہو چاہے ہندو کے گھریں پیدا ہو چاہے سکر چاہے حسائی چاہے کسی گھریں پیدا ہو تو نے ہمارے لئے قربان کیا وہ بھی ہونے قربانی ہونے دیا اب با دوت میں کتنے بچے چاہیے ایک درخ کے نجی براہی میں اسلام چارے بچوں کو لیے بیٹھے ہیں اب وہ قربانی ایسی پسند آئی کہ اللہ نے ساری دنیا کے بچے اس کو دے دیئے جتنے بچے پیدا ہو جائے پیدا ہو کر مر جاتے ہیں بات اگر میں سے پہلے وہ سب کے سب ہی براہی میں اسلام کے پاس ہیں تو میں ہمارے لئے یہ قربان کیا ساری دنیا کے بچے میں دے دیئے ایک ہمارے مصرم دوستو قربانی جی رگا کر کیا کرو بہت مرا ہوا بکرا بہت ہی کمزور سا جاوہ خریدتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ دیکھو جب احتساب نہیں ہوتا تو عبادت بوجھ ہو جاتی ہیں احتساب نہیں ہوتا تو عبادت بوجھ جاتی ہیں کہ صرف ایک بوجھ ہے اس کے کسی طرح اتارنا ہے ایک بکرا لے لو ہم 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 مجھے حیرت ہے قربانی کے بکرے کا بھاو کرتے ہیں کہ نہیں اور کم کرو اور کم کرو لو اور مرا مت کرتے ہیں تم بڑا تم بہت سینٹی لے آئے جانور اور تم رب گئے تمہارے پیسے خرچ ہو بے ہاں ہاں احتساب کہہ رہے تھے کہ دیکھو تمہیں جب بکرا لیا ہے بہت نیمہ لیا ہے کہ آئے آئے میرے پیسے لائے ہو بے کہ نا یہ تو خرچ کرنے کا موقع ہے احتساب در کہ میں اللہ کے لئے خرید آئے جس میں کوئی ملا اے بزرگو دوستو قربانی اس وقت کارتے کو نہیں کہتے ہیں قربانی کہتے ہیں اللہ کے قرب والے آمار اللہ کے ہر وہ عمل جس اللہ کا قرب مقصود ہو اس کو قربانی کہتے ہیں اگر اللہ کا قرب مقصود نہیں ہے تو کوئی عبادت عبادت نہیں ہوتا اللہ کا قربانی کہتے ہیں اللہ کا قربانی کہ عیدین جانی مالی اور قربانیوں کا موقع ہے جانی مالی دونو قربانی جانی مالی دونو قربانی جانی مالی اور عید الفطر میں فطرہ بھی دو اور نماز بھی نماز اور فطرہ جب عید الفطر میں اور عیدل الفطر میں نماز بھی اور قربانی بھی یہ آتا ہے حدیث میں کہ دو الشخ قربانی کرنے کی استعداد رکھتا ہو وہ قربانی نہ کرے وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آگے ہماری نماز کی جگہ کے ہمارے مسجد کے جگہ کے قریب نہ آگے وہ لیکن لوگوں کا انجلس کا بالکل احتمام نہیں ہے شادیوں پر خوب خرط کریں گے خبروں پر خوب خرط کریں گے اس لئے امت کا فرمائل خواہشات کو پورا کرنے پر خرط ہو رہا ہے جیتنا بات دوری کے اسواب ہے نا اس سے مار لگ رہا ہے جو اللہ کے قرب کے اسواب ہیں ان سے مار بچایا جا رہا ہے تو عیدین جس طرح دور و دن قربانی کے اور عبادت کے ہیں کس طرح ان کے راتیں بھی عبادت کی ہیں عیدین کے رات ان راتوں میں سے ہے جن راتوں میں عبادت کرنے والا جنتی ہے اس کے لئے جنت واضیب ہو گئی پانچ راتیں ہیں کتنی پانچ راتیں پانچ راتیں ایسی ہیں جن میں عبادت کرے گا اس کے لئے جنت واضیب ہو گئی کس طرح ان اللہ کے راتیں ہیں وہی فضائل ہیں ہم ان کا استحضار نہیں ہے جو فضائل کا استحضار نہیں رکھے گا ہم تو سمجھتے ہیں بھئی کہ قبلیت میں تھوڑے دیر تعلیم بھی ایک عمل ہے حالانکہ اتنا فضائل کو سنتے رہو کہ ہر وقت کب کی فضیلت سامنے ہو اس وقت کیا کرنا ہے اس وقت کیا کرنا ہے کہ قبلیت کا فضیلت ہو رہی ہے تعلیم بلکہ چوبیس دھنٹے کس وقت کا کونسا عمل اس پر کیا حجر ہے اگر اس کا اتحضار نہ ہو اس کا دھیان نہ ہو تو ان مواقع سے فائدہ نہیں کوئی نہیں اٹھا سکتا یہ غفرت سے سارے موقع گزر جانے گا یہ میرے محصرم دوستو یہ رات میں عبادت کی ہے کل کا دن بھی عبادت کا ہے یہ رات عبادت کی رات ہے تو عیرین کی رات اور عرفہ کی رات لو کل کی رات بھی ایسی ہے کل کی رات بھی یہیسی تھی آج کی رات بھی ایسی ہے آرد الحجہ لیلے ترویہ اور عرفہ کی رات اور قربانی کی رات تین راتیں متواتر ایسی ہیں کہ جانے عبادت کریں اس کے لیے جنت واضح ہے وہ دو راتیں الگ ہیں ایسی ہے 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 نہیں میرے محفرم دوستو یہ سب مواقع ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ عیدین کو تکبیرات سے مزین کرنے کا حکم ہے زیانو عیاد اکم بالتکبیر ایسی ہے ایسی ہے ایسی ہے ایسی ہے جو کچھ دیا گیا ہے غیروں کے مخالفت میں دیا گیا ہے اس دن وہ اپنے بوتوں کو سجاتے ہیں ان پر چلائے چلاتے ہیں یہاں یہ ہے اللہ کی بڑائی دین خبر اللہ کی بڑائی دین کرو اپنی عیدوں کو تکبیرات سے مزین کرو اس کا حکم ہے زیانو زیانو عیاد اکم بالتکبیر کہ اپنی عیدوں کو تکبیرات سے مزین کیا کرو تو میرے مخصرم دوستو یہ ایک بات کہ کل کی رات کہ کل کا دین قربانی کا دین اور یہ رات عبادت کی رات یہ رات عبادت کی رات کل کا دین قربانی کا دین اور دل کھول کر قربانی کیا کرو قربانی دل کھول کر خوشی سے خریدہ کرو جانوار قربانی کا اور قربان کے جانوار سے تو محبت ہو تو قربانی ہوگی نا اللہ بجے معاف فرمائے بعض لوگ اس طرح قربانی کرتے ہیں کہ وہ عید گرات کو نوکل کو پیسے دیں گے کہ جاؤ پیسے لے جاؤ اور بکرہ خرید کے جبا کر دے جاؤ جن سے رئیس لوگوں کو اس کی خبر نہیں کہ بکرہ کیسا خریدہ گیا کیسا نہیں کچھ پتہ نہیں پیسے جمع کر دیتے ہیں کیا خبر نہیں کرا دینا معاف فرمائے معاف فرمائے معاف فرمائے معاف فرمائے بکرہ خریدہ ایک بکرہ پالہ حضرت میں معاف فرمائے معاف فرمائے بکرہ پالہ گھر میں اور وہ بکرہ ایسا بکرہ تھا کہ گھر کا ہر فرم اس سے محبت کرتا تھا چار بھائے پر بیٹھتا تھا میں بیٹھتا نہیں تھا اور گھر کا ہر فرد ہی چاہتا تھا کہ میرے پاس جو کچھ کھانے کو ہے اس میں سے اس کا حصہ ہو کیا پھل، کیا مٹھائی، کیا روکی گھر کی کوئی چیزیں نہیں اس میں اس کا حصہ نہ ہو خوب جاہت مند بکرہ معاف فرمائے سے بہت محبت قربانی کا دین آیا گھر میں سے کہہ رہا ہے کہ قربانی کے لئے بکرہ مانگا دو بکرہ تو گھر میں ہے وہ بکری کا ضرورت ہے کہ نہیں اس سے تو ہم نے بیٹھا بنا رکھا ہے یہ نہیں کٹے گا حضرت نے فرمایا کہ ابراہی رسائے نے بیٹھا بناتے ہی زبا کیا تھا کسی دوسرے کے بیٹھے کو نہیں زبا کیا اپنی بیٹھے کو زبا کیا تھا کیونکہ سارا گھر ہو رہا تھا بکرہ زبا ہو رہا تھا یہ ہے وہ اصل قربانی پھر وہ گھر میں کیا پھر وہ گھر میں کیا پڑ کے سامنے آیا تو اے کوئی اس کی گھوٹی نہ چکھے یہ لبا ہو گیا مرون نے بتایا کہ مخارے نہیں اس کے گوش تو آنکھوں میں سانسوں کہ ہاں یہ ہمارا پکرہ جیسے ہمیں کھلا ہے کھلا ہے ہمیں پانوں کو اس لیے توکا کرتا ہوں کہ ایک سنہ پہلے قربانی کے جانبار خریدہ کرو کہ اس سے انتیت سیدہ ہو جائے محبت ہو جائے یہ گندگی کرے گا گھر میں قربانی کے جانبار سے محبت ہونی چاہیے قربانی کے جانبار سے محبت ہونی چاہیے قربانی کے جانبار سے محبت ہونی چاہیے اب سیدھ لوگوں کو گھر ہوتے ہیں کیا؟ ان کے لئے تو کھر بھی نہیں پہنچتا بکرا وہ تو وہیں قربانی کرنے گئے وہیں سے خریدہ یعنی کہ اس سے زیادہ مال خواہش پر خرچ ہوتا ہے تو قربانی ایک ہزار روزے کے بکریں خریدے کے قربان کرنا کون جو قربانی ہے کہ اگر مال سے محبت نہیں ہے تو کم سے کم کتنا پہلے قربانی کا بکر لے لو تو اس سے محبت ہو جائے پھر اس کو تباہ کرو کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ تم کچھ وقت تک نیکی پر نہیں پہنچ سکتے جا سب محبوب چیز قربان نہ کرو جا سب محبوب جا سب محبوب جا سب محبوب جا سب محبوب تو میرے منزل کے دوستو بات یہ ہے کہ احتسام نہ ہونے کے وجہ سے عبادات میں بہت تبدیلی آگئی حبادات میں بہت تبدیلی آگئی رسمیت داخل ہوگی یہ رسمیت جسے لو رسمات پوری کرنے اس طرح احکامات پورے کر دیں احتسام کے بغیر میرے دوستو بزر کو کوئی عجر نہیں ہے احتسام کے بغیر کوئی عجر نہیں ہے لا اجر لمن لا حسبت لہو حضرت عمر ربی اللہ علیہ وسلم لا اجر لمن لا حسبت لہو جس نے احتسام نہیں اس کے لئے کوئی عجر نہیں ہے ایک روایت میں فرمایا حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو عجرین کی راتوں میں عبادت کرے گا اس کا دل پر کبھی مردگی نہیں چھائے گی اس کا دل ظاکر رہے گا مندہ رہے گا حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عمل بھی انسان آدمی کرتا ہے قربانی کے لئے کیونکہ ہے کہ اللہ کو جو بھی انسان کرتا ہے اللہ کو اس میں سب سے زیادہ عمل قربانی کا عمل ہے ان کا بہانہ قربانی میں کہ اس سے حضرت عمر اللہ کو کوئی عمل نہیں ہے اور اس کی قربانی قیامت کے دن اسی طرح جسا اس نے قربان کیا ہے اسی حال میں اپنے سیگوں کے ساتھ بالوں کے ساتھ کھروں کے ساتھ قربانی کے جانور حاضر ہوگا اللہ کی طرف سے اس پر عجر ہے جیسے دیکھو قربانی کے جانور کے خون کے زمین پر گرنے سے پہلے پہلے قربانی کرنے والے کی گناہ معاف کر دی جاتے ہیں اور ہر ہر بال کے بدلے نیکے ملتی ہیں سہاب نے کہا سہاب نے انکہ کہا یہ قربانی کیا ہے سرمایے اپنے باپ ادراہی ملتی سران کی سنت ہے سہاب نے انکہ کہا یا رسول اللہ اس نے ہمارے لئے کیا آجر ہے سہاب نے سرمایا کہ ہر بال پر نیکیاں سہاب نے کہا یا رسول اللہ اس کے ان پر سرمایا کہ نہیں ساری ان پر نہیں ہر ہر بال پر نیکیاں ہیں ایک پکرے پر نہیں بلکہ ہر ہر بال پر عائشہ رضی اللہ فاطمہ رضی اللہ تعالی نے سرمایا آپ نے کہ اے فاطمہ کھڑی ہو اپنے قربانی کی طرف ہاں اپنے قربانی خود کرو اس لئے کہ تیرے لئے ہر خون کے ہر قطرے پر جو خطرہ اس کا زمین پر تسکے گا اس پر تیرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے جانے گے ہر کے عائشہ رضی اللہ یہ ہم آپ کی بھر والی کے ساتھ خاص ہیں یہ فضیلت یہ سب کے لئے فرمایا نہیں تمام مسلمانوں کے لئے اس کے لئے تمام مسلمانوں کے لئے اور یہ فرمایا ہے کہ اس کا گوشت تولہ جائے گا قیامت میں ترازو نے ہاں گوشت تولہ جائے گا کہ اس کے گوشت کو حاضر کیا جائے گا قیامت کے دن اور اس کا خون اور تیری اور عائشہ تیری اور فاطمہ تیری ترازو میں رکھا جائے گا اور اللہ اسکا ضرق تصرق 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 اور اسکا ضرق ایک یہ ہر امل پر احتساب کیا کرو استر اللہنہ کیا دینکو عدد کیا استر اللہنہ کیا دینکو عدد کیا استر اللہنہ کیا دینکو عمل کندر ترقی ہوگی احتساب دین ترجمة نانسي قنقر